اوزو اللہ منہ سیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا وار کیا جب قابل کی اولاد سیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئے اور کچھ سرک میں مبتلا ہو گئی یہاں تک کہ وہ حرمکاری اور بے سرمی کے کاموں کے سکر ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سے بھرے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر جندگی گزرنے لگے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے کفربہ سرک اور بادسلوکی ان کی جندگی کا حصہ بن گئی تھی انہوں نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا توہید انصاف اور اچھا اخلاق ان کی کوشی سے ایک اچھا سمجھ پیدا ہو گیا اسے دیکھنے کے لئے حضرت عزرائیل علیہ وسلم انسانی سکل میں اور اللہ سبانہ تعالیٰ کی اجازت لے کر جمین پر آئے اور ان کی صحبت میں کچھ دن گجارا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کھیال کیا ساید یہ فرشتہ ہے جب عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے سربت موت چکھاؤ حضرت عزرائیل نے اللہ سبانہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح کو کبچ کر لیا اور ان کی پاک جان کو کلپ میں ڈال دیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جنت دو جگ دیکھنے کا بہت سوک ہے حضرت عزرائیل علیہ وسلم نے خدا کی حکم سے ان کو اپنے پرو پر بٹا کر سب سے پہلے دو جگ کی سیر کرائی اور پھر جنت کو دکھایا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی نیامتوں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو عزرائیل نے کہا آپ میرے ساتھ جنت سے باہر چلئے اور اس موقع سے نکلئے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبانہ تعالیٰ کے کانون کو خوب جانتے تھے پیڑ کا ایک تنہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دو جگ کے اس انتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لئے ایک پرستہ بھیجا پہلے حضرت عزرائیل نے پوری حالت بتائی کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے جباب دیا کہ میں نے نفس کے تخجے کے طور پر موت کے کڑوے جہری لے سربت کا مجھا چکھا دو دکھ لایا گیا پھر سب سے بڑے رحم خدا کے حکوم کے مطابق جنت میں آیا اب میں اس سے صرف عزرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں ہاں خدا کا حکوم ہوگا تو دوسری بات ہے اسی بفت گیب سے آواج آئی کہ حضرت عدریس حق پر ہے پھر حضرت عدریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور وہاں موجود ہے حضرت عدریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے گے ہواں رنگ تھا اکثر خاموس رہا کرتے چلتے تو نجر قدموں پر پڑتی حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کا سر تین چیزیں ہے نمبر ایک گصے کے بخت سبری سے کام لینا نمبر دو تنگی میں بکسز کرنا اور تین کابو پانے پر ماپ کرنا آپ نے فرمایا کہ اکلماند وہ آدمی ہے کہ تین قسم کے آدمیوں سے ہلکا پن نہ کر ایک بادساہوں سے دو آلیموں سے تین دوستوں سے اس لیے کہ بادساہوں کی گستہ کی میٹھے ایس کی کڑباہٹ کی طرح ہے اور آلیموں کی ہکارت نیچے نجر سے دیکھنا سے دین کا نقصان ہے اور دوستوں کا ہلکاپن وہ مربطی ہے جو نفرت کرنے کی چیز ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں سبر کرے اور بلند درجہ پانے پر نرمی کا رویہ اپنائیں دوستوں ویڈیو اگر پسند آیا ہو اور چینل پر اگر نئے ہو تو پلیس ہو سکت تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک پیارا سا لائک ضرور دیجئے گا انساءال ملتے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی